مکینکو خدا کا واسطہ ہے اس کیمیکال کا استعمال چھوڑیں دو نمبری چھوڑیں دو نمبر کام چھوڑیں کیوں خریب لوگوں کی بدوائیں لیتے ہیں ایک نمبر کام کریں سی ٹی سی جو مکینک استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں دکھانے کوشش کرنا ہوں یہ ساری اندر سے بلاک ہوئی ہے جالی اس کی یہ کیا ہے اور اگر آپ لوگ بھی فریج مکینک کے فرارٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں نہیں تو اس فریج والے کے ساتھ جو بہت بڑا فرارٹ ہوا ہے پھر آپ کے ساتھ بھی فرارٹ ہو جائے گا اسلام علیکم دوستوں میں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے فریج رپیرنگ والے مکینک لوگوں کے ساتھ فرارٹ کر رہے ہیں کیسے دو نمبری کر رہے ہیں آج میں ان کا دو نمبر کام آپ کے ساتھ ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں ساری دو نمبری ان کی میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں بھی ایک فریج مکینک ہوں میں بھی فریج رپیرنگ کا کام کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میرے پاس ایک ریفریج ریٹر ہے پچھلے سیزن میں کسی مکینک نے اس فریج کے اندر فریزر ڈالا تھا پلیٹے ڈالی تھی تو ابھی دوسرے سیزن میں وہ فریج میرے پاس آیا ہے تو میں نے اس کی دو نمبری پکڑی ہے تو میرے دل نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاں کہ آپ بھی ایسے فرارٹ سے بچ سکیں جو اس بندے کے ساتھ ہوا ہے اصل میں ہوا کیا ہے کیمرہ میں نزدیک میں لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اصل میں اس فریج کے ساتھ ہوا کیا ہے اس فریج میں صرف مکینک نے پچھلے سیزن میں ایوپریٹر ڈالا تھا پلیٹیں ڈالی تھی جس کو فریزر بولتے ہیں وہ ڈالا تھا یہ آپ کو لائن نظر بھی آ رہی ہے یہ بلکل اوپن اوپن اس نے اس کی الٹریشن کی ہوئی ہے تو دو نمبر کیسے کام کیا ہے اس میں ہنڈرٹ پرسنٹ ثبوت کے ساتھ میں کہوں گا اس مکینک نے اس میں سیٹی سی کا استعمال کیا ہے اس کے کننسر کو سیٹی سی سے فلیش کیا ہے اور ویکیوم بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا تو ابھی کیا نتیجہ نکلا ہے اس کا کمپررسر فارق ہو گیا ہے تو یہ بندہ اسی مکینک کے پاس اس فریج کو ابھی لے کر گیا ہے دو دن پہلے تو اس مکینک نے کیا بولا ہے کہ بھائی میں نے تو صرف اس میں گیس ڈالی تھی اور تو کام میں نے کیا ہی نہیں اس کا کمپرسر فارق ہو گیا ہے تو ابھی میں کیا کروں میری تو کمپرسر کی ذمہاری نہیں ہے جو کام نہیں کیا تو وہ نہیں کیا تو ابھی ہو گیا اس بندے کے ساتھ فرارڈ ہوا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سی ٹی سی کا استعمال کیا ہے جیسے ہی میں نے اس کا فلٹر کاٹا ہے تو اس کی دو نمبری میرے سامنے آئی ہے تو پتہ چل گیا ہے مجھے کس وجہ سے اس کا کمبرسر جلا ہے تو میرے دل نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا فراد نہ ہو آپ اس فراد سے بچ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹر کو میں نے کاٹا ہے یہ سلیکہ جالے اندر یہ فلٹر کا آگے والا حصہ ہے یہ دیکھیں دو نمبری سی ٹی سی جو مکانک استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں دکھانے کوشش کرنا ہوں یہ ساری اندر سے بلاک ہوئی ہے جالی اس کی یہ کیا ہے یہ کاربون ہے جو مکانک بولتے ہیں کہ سی ٹی سی سے کچھ نہیں ہوتا تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کدھر سے آیا ہے کاربون یہ دیکھیں دوستو یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں میں آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کرنا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ سارا کاربون ہے یہ دیکھیں یہ سارا کاربون ہے یہ جو کیپلری ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ ساری گیس کیپلری میں سے گزر کر جاتی ہے اس کیپلری میں بال کے برابر ایک سراخ ہوتا ہے جتنا بال موٹو ہوتا ہے انسان کا نہ جو سار کا بال ہوتا ہے اس کے برابری میں اس میں سے سراخ ہوتا ہے یہ جب کاربون اس میں جائے گا تو سارا لوڈ کمپریسر کے پام میں جائے گا جس سے کمپریسر 1.8 2 امپیور لے کر تو ٹرپ ہوگا بار بار ٹرپ ہوگا اور ابھی یہ نتیجہ نکلے گا کہ پھر آپ کا یہ کمپریسر فاروق ہو جائے گا ابھی آپ نے بچنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بچنے کا کیا طریقہ کار ہے دوستو ابھی فرات سے بچنے کے لیے آپ نے مرکیٹ کا وزٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کون سے مکینک سی ٹی سی کی مدد سے فریج کی ایوپریٹر کی صفائی کرتے ہیں اور کون سے مکینک گیس کا استعمال کر کے فریج کی صفائی کرتے ہیں جو لوگ سی ٹی سی کی مدد سے فریج کی فلیشنگ کرتے ہیں ان کا کام دو نمبر کیٹکری میں آتے ہیں بلکل میں لائیو کہہ رہا ہوں بلا جچک کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی میں آپ کو ثبوت بھی دوں گا یہ کنڈنسر ہوتا ہے دوستو لوئے کا اس کے اندر کاپر کی انسلیشن ہوئی ہوتی ہے اگر آپ گیس کی مدد سے اس کی فلیشنگ کریں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگی صرف آئل صاف ہوگا اگر آپ سی ٹی سی ڈالیں گے اس میں تو وہ کپر کی جو انسلیشن ہوتی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کو پھر زنگ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ ریزیلٹ نکلے گا اور دوسرے نمبر پہ دوستو گیس ڈالنے سے پہلے مکینک فریج کو ویکیوم نہیں کرتے کیونکہ ویکیوم پہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہ اپنا ٹائم بچاتے ہیں اور ویسے ہی فیلٹر لگا کے اس میں گیس ٹھوک دیتے ہیں یا اس کو سیل ف ویکیوم کرتے ہیں سیل ف ویکیوم سے کبھی بھی ویکیوم نہیں ہوتا وہ صرف دل کو تسلی ہوتی ہے وہ اپنی بس تسلی کر لیتے ہیں لیکن آپ کا نقصان ہوگا دوستو آپ ٹیسٹ کریں آپ دو نمبر مکینک کے پاس اپنی فریج نہ لے کے جائیں پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ مکینک آپ کی فریج کی فلشنگ گیس کی مدد سے کرے گا اور اس کو ویکیوم کرے گا اچھے طریقے سے اگر جو مکینک گیس سے فلشنگ نہیں کرتا آپ مرکیٹ میں وزٹ کریں گے تو مکینک پہلی بھی کوئی نہ کوئی کام کر رہو گا کسی فریج کو تیار کر رہو گا آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ دو نمبر کام ہوگا میری فریج میں یا ایک نمبر کام ہوگا سی ٹی سی کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو سی ٹی سی اس طرح کی ایک بوتل میں آتی ہے پاکستان کے اندر ویسے میرے پاس نہیں ہوتی ہے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے سی ٹی سی مرکیٹ سے پرچیس کی ہے میں خود گیس کی مدد سے فلشنگ کرتا ہوں اور دو دو سال کی سیکنڈ اینڈ کمبرسر کی ورنٹی دے دیتا ہوں کوئی بھی مکینک دو سال کی سیکنڈ اینڈ کیا نئے کمبرسر کی بھی ورنٹی نہیں دیتا مجھے پتہ ہے میرے کام میں کوئی دو نمبری نہیں ہے کام انشاءاللہ انڈر پرسنٹ چلے گا اللہ پاک اس کو کمیاب کرے گا تو میں دو سال کی بھی ورنٹی دے دیتا ہوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مکینک فریج کی فلشنگ کے لیے اس طرح کا کیمیکل یوز کر رہے تو اس کے پاس آپ نے خدارہ فریج لے کر نہیں جانی اور مکینکو سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ خدا کا خوف کھائیے اس سیٹی سی کو چھوڑیں گیس کی مدد سے فریج کی فلشنگ کیا کریں یہ سیٹی سی سو روپے کی آتی ہے ایک بوتل دو فریجوں کے اندر یہ پوری ہو جاتی ہے اور گیس آپ کی پوری فریج پہ زیادہ سے زیادہ پانچ سو روپے کی لگے گی چار سو روپے کا آپ اپنا فائدہ دیکھیں گے اور اگلے بندے کا دس بارہ زار روپے کا نقصان کر دیں گے جہاں آپ کمپریسر چینج کرنے کے دس بارہ زار روپے لے رہے ہیں تو ادھر میں آپ چار سو روپے کم بچا لیں دو تین ہزار روپے اگر آپ کو بچ رہے تو چار سو روپے کم بچ جائے گا لیکن اگلے خریب کا اس طرح بیڑا خروقت نہ کریں اگلی چیز کا ہنڈرٹ پرسنٹ اوکے کام کریں اگر آپ لوگوں کو گیس سے فریج کی فلشنگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ویڈیو کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اس ویڈیو کو میں اینڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا جس سے آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے فریج کی فلشنگ گیس کی مدد سے ہوتی ہے اور ایک اور بات سنیں کہ ایک مکینک گیس چارجز کے پیسے لے رہا ہے 35 سو روپے دوسرا مکینک لے رہا ہے 6000 روپے ساتھ زار روپے تو اس کے کام میں تو لازمی فرق ہوگا 35 سو روپے والا پھر مکینک گھر میں جا کر آپ کی فریج بھی تیار کرے گا 35 سو روپے لے گا اور پھر وہ سیٹی سی استعمال کرے گا پھر وہ گیس تو استعمال نہیں کرے گا تو عام لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے فریج جب بھی خراب ہو آپ کی گیس ڈلوانی ہو کمپریسٹ ڈلوانا ہو اس کو کسی ورکشاپ پہ لے کر جائیں کیونکہ مکینک جب بھی آپ کے گھر میں آئے گا تو وہ آپ کے گھر میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں فریج تیار کر کے پھر ہو جائے گا آگے آپ کا ایک مہینہ چلے فریج دو مہینہ چلے وہ آپ کی گارنٹی کیونکہ گھر میں تو گارنٹی وہ دیتا نہیں ہے تو آپ بھی تھوڑا سا دیان رکھیں اور اپنے اکل کا استعمال کریں بہت بڑے فرات سے آپ لوگ بچ جائیں گے یقین جانے نہیں تو پھر آپ کو پشتاوا آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ہی آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میری اصلاف ذائق کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں ملے گے کسی نیکس زبردست ویڈیو میں تب تک لیے دیں اجازت اللہ حافظ